بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام رجب کی ستائیس تاریخ کو عوام میں یہ مشہور ہے کہ رجب کی ستائیس تاریخ کو روزہ رکھنا اور اس روزے کے ثواب کو ایک ہزار روزوں کے برابر قرار دیتے ہیں کہ رجب کی ستائیس تاریخ کا روزہ اس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں یعنی ایک روزہ رکھنے کا ثواب ہزار روزوں کے برابر ملے گا یہ بات عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے اس کے تعلق سے ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ رجب کے فضائل کے بارے میں اور رجب کے روزوں کے فضائل کے بارے میں جتنی بھی دیوایات اور احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں اکثر تو منگھڑت ہیں موضوع ہیں اور اکثر اس میں ایسی ہیں جو اگر صحیح بھی ہیں لیکن انتہائی درجے کی ضعیف ہیں اور کمزور ہیں ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا یعنی کسی بھی روایت کے اندر یا کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ ثابت نہیں ہے کہ ستائیس رجب کا روزہ رکھنا ہزار روزوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا لیکن اس کے بارے میں مختلف فتاوہ وارد ہوئے ہیں اور مختلف فتاوہوں کے اندر اس کی تردید کی گئی ہے چنانچہ بہشتی زیور کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ستائیس رجب کے روزے کے تعلق سے لکھا ہے کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ رجب کا چاند مریم روزے کا چاند ہے اور عوام ستائیس رجب کے روزہ رکھنے کو ہزاری روزہ کہتے ہیں یعنی جو شخص ستائیس رجب کا روزہ رکھے گا اس کو ہزار روزوں کے برابر ثواب ملے گا رناشف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے روزے کو ہزار روزوں کی طرح سمجھنا یہ بالکل غلط ہے یہ روزہ رکھنا چونکہ یہ اشہور حرم میں سے ہیں یہ ان مہینوں میں سے ہے رجب کا مہینہ جو چار مہینے اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے بنائے ہیں اگر کوئی شخص ان میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اعتبار سے اس کو زیادہ ہی ثواب دیں گے لیکن اس کو اپنے اعتبار سے ہزار روزیں اور لاکھ روزوں کا ثواب متعین کر لینا یہ چیز بالکل غلط ہے اس کا ثواب ہزاروی روزہ نہیں ہے یا لاکھ روزوں کے برابر اس کا ثواب نہیں ملتا یہ لوگوں کی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور جو بھی حدیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں وہ انتہائی درجے کی ضعیف ہے اسی طریقے سے فتاوے دار العلوم کے اندر بھی لکھا ہے مفتی عزیز الرحمن صاحب نے کہ ستائیس رجب کا روزہ رکھنا یہ اصل اس کی نہیں ہے جتنی بھی حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام موضوع ہیں اور بہت انتہائی درجے کی ضعیف ہیں اس لئے ستائیس رجب کا روزہ اس نیت سے رکھنا کہ اس کے روزہ رکھنے کا ثواب ایک ہزار روزوں کے برابر ہے یا یہ روزہ سنت ہے سنت سمجھ کر کے اس روزے کو رکھنا یا ہزار روزوں کے برابر ثواب کا اعتقاد رکھ کے یہ روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے یہ چیز ثابت نہیں ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ ہم اگر اس مہینے میں روزہ رکھیں تو اس اعتبار سے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ اس مہینے مہینہ اشور حرم میں سے ہے حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور اس حرمت والے مہینے کے اندر جو بھی نیک آمال انجام دیے جاتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے لیکن اپنی طرف سے متعین کر لینا کہ ہزار روزوں کے برابر ثواب ملے گا یہ چیز غلط ہے جوایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رجب کے روزوں کے تعلق سے چونکہ زمانے جہلیت کے اندر لوگ رجب کے مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے حالانکہ یہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے روزوں کے تعلق سے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر کے اس رجب کے مہینے کے روزے کو تلوایا کرتے تھے کہ اپنا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو کہتے تھے کہ کھاؤ یہ رجب رجب کیا ہے رجب ایک مہینہ ہے اس کی اتنی زیادہ تعظیم کیوں کی جاتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے مہینے کے جو روزے رکھتا تھا رجب کے مہینے کے اندر چونکہ زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ لوگ تعظیم کیا کرتے تھے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کے روزے رکھنے والوں کو ہاتھ پکڑ کر کے روزہ تلوا دیا کرتی تھے لیکن جب اسلام غالب آ گیا اور اسلامی احکامات آ گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا اب اگر کوئی رجب کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک تو حیثیت یہ ہے کہ اس کو اشہر حرم والا مہینہ سمجھ کر کے یعنی حرمت والا مہینہ سمجھ کر کے اگر کوئی روزہ رکھے گا تو یہ مستحب ہے اس کو ثواب ملے گا دوسری حیثیت اس کی یہ ہے کہ سنت سمجھ کر کے اور اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت سمجھ کر کے یا ستائیس رجب کے روزے کو ہزاری روزہ سمجھ کر کے رکھنا یہ چیز پھر غلط آئے گی یہ چیز اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس کے روزے کو ہم عام روزوں کی طرح ایک مستحب اور نفلی روزہ سمجھ کر رکھیں ہاں امید یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کا ثواب زیادہ دیں گے لیکن ہزار روزوں کے برابر اس کا ثواب ہوگا اس کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی بھی صحیح حدیث اس سلسلے میں وارد نہیں ہوئی ہے کہ ستائیس رجب کا روزہ ہزار روزوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا اس لئے اگر ہم ستائیس رجب کا روزہ رکھیں تو اس نیت سے نہ رکھیں کہ ہزار روزوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا بلکہ اس نیت سے رکھ لیں کہ یہ مہینہ چونکہ اشہر حرم میں سے ہیں خرمت والے مہینوں میں سے ہیں اس کا ثواب اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا ثواب عام مہینوں میں روزے رکھنے سے زیادہ ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں